کچن کی طرف بڑھتے ہیں لیڈیز لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے بھائی کچن میں چھتی جایا کر ویئرز یہ جو بیلڈر ہیں ان کے گھر رکھتے نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی وزٹ پلان کریں اس گھر کو وزٹ کریں اگر آپ لینے کا سوچ رہے ہیں تو اور یہ چیک کریں یہاں آپ بچوں کی گاڑیاں چلا سکتے ہیں ایسے سات مرلا میں جب کوئی خوبصورت چیز بناتا ہے یا بہت اچھی چیز بناتا ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ سات مرلا کے گھروں میں عموماً اتنی سپیس نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے اس کی آپ سپیس چیک کریں کتنی زیادہ ہے خوبصورت یار اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر سات مرلا ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش سب سے پہلے میں آپ کو اس کی خوبیاں بتاؤں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس گھر کے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن اگر گائیڈ کروں تو بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد میں بلکل ہیڈ آفیس کے ساتھ ہی یہ گھر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی اگر پرائیس پوائنٹ بتاؤں تو بھئی تین کروڑ پندرہ لاکھ روپیہ اس گھر کی اس خوبصورت گھر کی جو ڈیزائنر سٹائل کے اوپر بنا ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے بہت ہی خوبصورت کی فرنٹ ٹیلیویشن ہے تمام کام جو اندر ہوا ہوا ہے اے سبداللہ اور ماسٹر کی ٹائل لگی ہوئی ہے تو کافی امپورٹڈ فینشز کے اندر آپ کو یہ گھر مل جاتا ہے کوئی بھی ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس گھر کے وزرز پلان کر سکتے ہیں اور اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہمارے ساتھ بنا سکتے ہیں پرائس جو ہے وہ نیگوشیابل ہے فرنٹ ٹیلیویشن کی ویورز اگر بات کروں میں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں اس کے اوپر راک وال کا کام کیا گیا ہے اور گھر جو ہے وہ وارم لائٹنگ کے اندر کافی انہینسنگ لوگ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایلیویشن جو ہے وہ باقی گھروں سے کافی زیادہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے پاس ہی پارکس ہیں اور پاس ہی آپ کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی سب کچھ مل جاتا ہے بلکلی بیک سائٹ پہ اس کے آپ کو جو بہریہ کا ہیڈ آفیس ہے وہ بنا ہوا مل جاتا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا سٹریٹ ویو میں دکھا رہتا ہوں اور یہ بیچ میں خوبصورت اس کی ایلیویشن ہے ابھی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا کیونکہ گھر کے اندر بہت کچھ ہے آپ کو جلدی سے لے کے چلتا ہوں اس خوبصورت گھر کے اندر ایکسٹیئر تھوڑی سی بات کریں تو ایکسٹیئر گارڈین ایریا بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے جس میں لینڈسکیپنگ کا کام کیا گیا ہے کافی اچھا یہ میں آپ کو قریب سے اس کی ایلیویشن دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا جو گیٹ بنا ہوا ہے تمام میٹل میں سی این سی سٹائل میں اور جو روٹ آئرن ہے اس سٹائل میں اس کا گیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ابھی چلتے ہیں گھر کے اندر جلدی سے اور اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے ویورز فرنٹ کی بات کریں پورش کی تو کافی میسیف پورش آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر اگر یہ پلانٹر سے رکھ کے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا گیا اگر آپ یہ ہٹا دیں تو دو بڑی سیڈانز جو ہیں وہ آپ آرام سکون سے اس کے اندر کھڑی کر سکتے ہیں آپ کو خوبصورت اس کا سیلنگ ورک مل جاتا ہے جو کہ تھوڑا سا سمپل رکھا گیا یٹ الیگنٹ رکھا گیا ہے ایک ہینگنگ لائٹ بھی آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہے رائٹ سائٹ کے اندر بات کریں تو آپ کو پانی کی موٹر یہاں پر مل جاتی ہے اور ایک گیلری ہے جس کے اندر آپ بائک سگویر اگر جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں پانی بجلی گیز کا اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ گھر جو ہے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد کے اندر بنا ہوا ہے گھر کے اندر ویورز بڑھتے ہیں تو آپ کو دو انٹرنسز مل جاتی ہیں دونوں سالیڈ میں ساڑھ ساٹھ آٹھ فٹ ہائٹ کے دورز آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ کلیگرفی مل جاتی ہے فرنٹ دور کی بات کریں تو آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت چمکتا دمکتا بھائی دروازہ آپ کو مل جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ڈرائن روم کی بھی ایک سیپریٹ انٹرنسز رکھی گئی ہے گھر جو ہے وہ ڈبل یونٹ ہے تو دو فیملیز جس میں آرام سکون سے رہ سکتی ہیں ابھی میں جلتا ہوں اس گھر کے اندر اور اندر جا کے آپ کو اس کی خاصیت اور اندر سے ڈیکوریشن دکھاتا ہوں ویورز گھر کے اندر جیسی آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لابی ایریا مل جاتا ہے میں دروازے کو جلدی سے بند کر دیتا ہوں تھوڑا سا سٹائلنگ بھی آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں آپ کو گولڈن لائنز مل جاتی ہیں ییلو پائن کے اندر یہ دروازہ سالیڈ میں تیار کیا گیا ہے کافی ہیوی ہے لابی ایریا کی بات کریں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیکوریٹیو وال آٹ مل جاتا ہے یا وال گلاس مل جاتا ہے اور یہ ٹریوٹائن ماربل میں ساری کی ساری دیوار کو بنایا گیا ہے ادھر سے ہی ایک رستہ جو ہے اس کے ڈرائنگ ایریا میں جاتا ہے وہ بھی میں وزٹ آپ کو کرواؤں گا لیفٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں سے سٹیر کیس اوپر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ ڈبل یونٹ بنایا گیا ہے تو سیپریٹ انٹرنس ہے کوئی پرائیویسی کی ڈسرپشن نہیں ہے اور یہاں پہ ہی چھٹپو سا اس کا پاودر روم بھی ڈیزائن کیا گیا اس کو بتیاں جلا لیں پاودر روم بھی بہت اچھا انڈر در سٹیر کیس جو سپیس ہے اس کو یوٹلائز کر کے بنایا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مین انٹرنس مل جاتی ہے جس میں باقی کا گھر ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تھوڑی سی چاتی مار لیتے ہیں یہاں سے ڈرائنگ روم کی ویورز اگر بات کریں تو خوبصورت سٹائل میں ڈرائنگ روم تیار کیا گیا ہے آپ اس کا وال ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گھر جو ہے یہ ڈیزائنر نقشہ کے اوپر بنا ہوا ہے تو ایک ایک چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کافی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اوپر کی طرف آپ اس کا خوبصورت سیلنگ آرٹ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ کی اوپر جو ونڈو ہے اب ایک چیز یہاں پہ نوٹیبل ہے جو دروازے کی ہائٹ ہے میں نے آپ کو بتائی اسی لیول پہ یہ ونڈو رکھی گئی ہے تو ایکسٹر پیسے سپنڈ کیے گئے ہیں تاکہ ونڈو سے زیادہ لائٹ آ سکے اور زیادہ وینٹیلیشن میں آپ کو ہیلپ مل سکے اور ونڈو بھی اٹھ سیم ٹائم آپ کو گریلز کے ساتھ مل جاتی ہے ویورز جو ٹائل نیچے یوز کی گئی ہے ماسٹر کی وڈن ٹائل ہے اور آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں کیا ایسے زگ زگ بھائی زبردست بڑھتے ہیں باقی گھر کی طرف ڈرائنگ روم کی سپیس کافی بہتر تھی ویورز باقی کے گھر کی طرف آتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کا فلور پلان ایکسپلین کروں پہلے تو آپ یہ واؤ فیکٹر دیکھیں اس گھر کا کیا خوبصورت گھر ہے یہ ساتھ ملہ میں جب کوئی خوبصورت چیز بناتا ہے یا بہت اچھی چیز بناتا ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ساتھ ملہ کے گھروں میں عموماً اتنی سپیس نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے لیکن اس کی سپیس کی یوٹیلائزیشن اور اس میں اچھی چیزیں لگانا اور اٹھا سیم ٹائم مارکٹ پرائس کے حساب سے پیسے مانگنا ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو یہ چیز آپ لوگ ضرور یاد رکھیں نیچے کی طرف آپ اس کی خوبصورت شائنی مٹیریل میں ٹائل دیکھ سکتے ہیں اگین ماسٹر کی ٹائل ہے اب ویورز فلور پلان کی بات کریں تو ایک دروازہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہ ایک بیڈروم ہے ایک بیڈروم یہ ہے دو بیڈروم بنائے گئے ہیں گراؤن فلور پہ اور سامنے کیا زبردست موڈرن آرکیٹیکچر کے اندر یہ آپ کو کشن مل جاتا ہے جو کہ اوپن اٹیلین سپیس میں بنایا گیا ہے اس کا بھی ہم وزٹ کریں گے ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو آپ کو وال آرٹ مل جاتا ہے اس کے ساتھ کافی زبردست ایک گھڑی لگائی گئی ہے یہاں پہ اور اس کے اندر رومن نیومرالز میں کچھ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا وان ٹو تری فور لکھا ہوا ہے اور اس کا سیلنگ ورک دیکھیں انتہائی ایکسکوزٹ ایمپیکیبل کر رہے ہیں تو کلر پیلٹس کا بہت خیال رکھ کے یہ گھر بنایا گیا ہے کچھن کی طرف بڑھتے ہیں لیڈیز لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کچھن میں چھتی جائے کر کچھن کی بات کریں تو بلیک میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے گلاوسی بلیک آپ اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ شائن ہے ہر میٹیریل کے اندر اور کچھن کے اندر سے ایک گلاس ہے جو اس کو سیپریٹ آؤٹ کر رہا ہے مطلب فل اوپن بھی نہیں بنایا گیا ایک سیپریٹ انکلوئیر ہے لیکن ایک گلاس لگایا گیا کافی موٹا آئے 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 اتنی تھکنے سے اس کی اور اس کے بعد کچھن آتا ہے اب آپ اس گلاس کو فراسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیپریٹ کچھن بنانا چاہتے ہیں دونوں آپشنز موجود ہیں اور اٹھ سیم ٹائم اوپن تو یہ بنائی ہوا ہے اس میں بھی وڈن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو ایک ڈش واشر مل جاتا ہے یہاں پہ ڈالنز کا رائٹ سیٹ پہ ایکسیسریز کی بات کریں تو دو آپ کو اوونز مل جاتے ہیں ایک کینن کا ہے دوسرا بھی کینن کا ہے ایک گریل اوون ہے دوسرا مایکرو ویو اوون ہے اس کے اندر آپ کو سٹینلس ٹیل کی ریکنگز مل جاتے ہیں ابھی بھی شاپر چڑے ہیں برینڈ نیو کار ہے بھائی اوپر کی طرف ایک ہینگنگ لائٹ آپ کو مل جاتی ہے وارم کلر میں اور اس کے ساتھ الیکٹرونک ہڈ جو کہ ایچ ایم کا ہے یہ ایسے کھل جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آئرن مین سٹائل میں اور نیچے آپ کو اس کا برنر مل جاتا ہے بیک اینڈ پہ ویورز کافی زبردست شائنی ٹائل یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ جو فوسٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی لائٹ جو ہے ایک چھوٹے سے چھٹکو سے ایروشن دان سے ڈسٹیبیٹوری ہے کافی اچھی سپیس ہے بہت بڑا کیچن ہے ساتھ مرلا کے گھر کے ساتھ سکر میں پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو دکھاؤں بہت اچھا اور گرینائٹ کا آپ کو اس کے اندر کاؤنٹر ٹاپ مل جاتا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اب یہ دو دروازہ بنائے گے یہ بھی پورا دیو ہیکل دروازہ حلنگہ اس کو چھوٹا کر سکتے تھے لیکن چونکہ گھر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس کو بھی پوری ہائٹ کا ساڑھے ساتھ آٹھ فٹ کا ہائٹ کا دروازہ یہ رکھا گیا ہے اور یہ دروازہ جاتا کہاں ہے یہ بھی فر سم ریزنز لوگڈ ہے لیکن پیچھے کی طرف جو ہے بیسیکلی ایک گیلری ہے وہاں پہ جاتا ہے جس میں آپ لانٹری سرویسز کے لیے جس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو وال آرٹ ملتا ہے یا آپ کو ایک میڈیا وال ڈیزائن ملتی ہے جس میں آپ ٹی وی پلیس کر سکتے ہیں کمروں کا جلدی سے وزٹ کر لیں کیونکہ اگلا پارٹ جو ہے وہ ہے بیسیکلی واش رومز دیکھنا یہ کمرے کا سائز ہے ایک کمرے کا اس کا سیلنگ ورک بھی انتہائی سمپل کوئی ایسا پینڈا کلر نہیں یوز کیا گیا بہت اچھا وال پیپر اور اس کے ساتھ آپ کو یہ روشندان مل جاتا ہے یہاں پہ مطلب جو اوٹی ایسا ہے اوپر سے خالی ہے تو وینٹیلیشن کے لیے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی کبرٹ کی بات کریں کہ رضائیاں کہاں رکھنی ہے یہ کپڑے کی تھے ٹنگنے نہیں تو وہ یہ ہے جس کے اندر آپ کو گلاس کیابینٹ پر مل جاتی ہے کوئی آلریڈی شلواریں پڑی ہوئیں اور اوپر کی طرف جو ہے وہ پورا ٹاپ ہائٹ ایک دیوار سے اس کو سیپریٹ آؤٹ کیا گیا ہے جس کے اندر یہاں پہ آپ کا فلوٹنگ وینٹی ہے اوپر کی طرف آپ کو وینٹی میرر مل جائے گا آپ کو ایگزاست چیک کریں کیسا لگا ہوا ہے اور نیچے کی طرف جو ہے وال ہنگ کموڈ وہ بھی ساتھ مر لگے گھر میں اور ساتھ آپ کو شاور سیٹ اپ مل جاتا ہے بہت خوبصورت اس چھوٹے سے کیوٹ سے چھٹکو سے کمرے کو سالڈ اور اس کا وال آرٹ چیک کریں کیا لائٹ ہے یہ گولڈن میں آپ کو لائٹ مل گئی اوپر کی طرف آپ کو سیلنگ ورک اس کا نظر آ رہا ہوگا کافی بڑا کمرہ یہ والا ماسٹر بیٹ بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے نیچے والے گھر کا نیچے والے فلور کا سوری اور یہ ایک کھڑکی دی گئی ہے اور سائیڈ پہ آپ کو زبرتس قسم کی ایک بڑی جو ہے کبرڈ مل جاتی ہے یا وارڈرو مل جاتی ہے آپ کے کپڑوں کے لیے اس کا واش روم دیکھ لیں تو آپ کے پاس زبردس قسم کی ٹائل ورک ہے آپ کے پاس شاور وہ والا لگا ہوا ہے جو دس مطلب میں بھی لوگ نہیں لگاتے جس کے ساتھ آپ کو ہینڈ شاور بھی مل جاتا ہے چھو 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 اس کے ساتھ کموڈ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو وینٹی سیٹ اپ ملتا ہے جس میں تراز شراز واواس آ رہے ہیں ویورز اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تین کروڑ پندرہ لاکھ رپیہ ہے اور بہت پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے ابھی میں اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر کیا کیا بنا ہوا ہے گرینائٹ کے سٹیپس سٹینلس ٹیل تو نہیں میٹل کی ریلنگ ہے آئے 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 تھک گیا بندہ اوپر آتے ہیں ویورز تو یہ اوپر کی لابی ایریا ہے جس میں وہی ٹریورٹائن ماربل اور یہاں پہ آپ اپنی فیملی پکچرز پلیس کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا یہ وال آرٹ اور اس کے ساتھ یہاں پہ باقی کا گھر ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو نیچے ڈرائنگ روم تھا اس کو انہوں نے اوپر کنورٹ کیا ہے ایک ماسٹر بیٹ روم میں جس کے اندر وڈن ٹائل مل جاتی آپ کو اور یہ سین چیک کریں خوبصورت آپ کو سیلنگ ڈیزائن اور جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں بڑے سیمپل الیگنٹ سٹائل میں یہ وال ڈیزائن آپ کو مل جاتا ہے یہ لائٹ کیا ہے بھئی اب اس کو میں ماسٹر بیٹ روم اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو پرائیویٹ ٹیرس مل جاتا ہے اس کے ساتھ اور پی وی سی کا دروازہ لگایا گیا بارش میں کوئی ٹینشن نہیں اس دروازے کو الومنم کا ڈبل گلیز ونڈو لگائی گئی ہے یہ آپ کے پاس ٹیرس پیس ہے لیفٹ سائٹ کی بات کریں تو آپ کو واکن کلوزٹ مل جاتا ہے اس ساتھ مل جاتا ہے گھر میں اوپر کی طرف ایک شیڈڈ آپ کو وارڈروب مل جاتا ہے گلاس کے ساتھ آئے ہائے اس شاپر میں کیا ہے گھر کے کاغذات ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر چلیں تو آپ کو ملتا ہے یہ واش روم اگین جو ٹائل ہے وہ اس عبداللہ کی ہے یہاں پہ اور کمال کے فینشز مجھے یہ سمپل ٹائل بہت پسند ہے یہاں پہ یہ انڈا بنا ہوا ہے وینٹی کا اور یہ چیک کریں شوووو یہاں آپ بچوں کی گاڑیاں چلا سکتے ہیں ایسے لیفٹ سائٹ کے اوپر دیکھیں تو والہنگ کموڈ ہے ویرز اور اوپر تک اس کی ہائٹ جو ہے سیلنگ ورک جو ہے واش روم کا بھی بہت اچھا ہے اور ایک پارٹیشن کے بات آپ کو یہ ڈرائے واش روم مل جاتا ہے جس میں پانی کھل رہے گا نہیں سارا پانی یہ دروازہ دیکھیں واش روم کا زبردر سیار ویرز یہ جو بیلڈر ہیں ان کے گھر رکھتے نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی وزٹس پلان کریں اس گھر کو وزٹ کریں اگر آپ لینے کا سوچ رہے ہیں تو اوپر کی طرف آپ آتے ہیں تو فائیو بلیڈ آپ کو یہاں پہ فین مل جاتا ہے بلاک کلر میں آپ کو یہ سٹول مل جاتا ہے فین کو ٹھیک کرنے کے لیے لیفٹ سائٹ پہ وال ڈیزائننگ ہے آپ کے پاس کیا فینسی لائٹس ہیں یہاں پہ لمکتی ہوئی اگین یہاں کا فلور پلان بتاؤں تو اوپر والے فلور میں تین کمرے بنے ہوئے ایک کام وزٹ کر چکے ہیں موڈیلر کچن مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ اوپر والے پورشن میں بھی اس کی آپ سپیس چک رہے ہیں کتنی زیادہ ہے خوبصورت یار انتہائی امپریسیف کلرز مجھے وائٹ اور بلیک کا کانٹرس بہت پسند ہے اس کے ساتھ پارٹیشن اچھی خاصی ایسے پانڈے تو ہو رہے ہو تو سامنے بندے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ سین بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ ڈبل ڈور فریج رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس خوبصورت ہینڈل لیس فلولیس ڈیزائن میں یہ کچن منا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی ایک وارڈ روب کھولیں یا کبڑ کھولیں کچھ اس طرح سے ہے اوپر گلاس کیبنیٹس بھی ہیں آپ کے پاس کلاوڈی شیڈز میں نیچے ٹائل ہے برنر اور ہڈی ہڈ جو ہے وہ یہاں پہ بھی پلیسڈ ہے کیا خوبصورت کچن ہے یہ ماشاءاللہ جس کے بھی نصیب میں ہے یہ گھر بہت اچھا ہے بہت اچھی کنسٹرکشن کالیٹی پہ بنا ہوا ہے ہم سارے ڈاکیمنٹس آپ کو پروائیڈ کریں گے جب ڈیل ہو رہی ہوگی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے یہ گھر بنے آپ یہاں پہ جو ٹائل ورک ہے خوبصورت بنا ہوا ہے کیا فینسی لائٹ لگی ہوئے اب یہاں پہ ایک آپ وال آرٹ لگائیں کوئی گھوڑے کی پکچر لگائیں کیا خوبصورت لگے گی یہ دو کمرے رہ گئے تھے یہ جلدی سے وزٹ کراتا ہوں یہ نیچے والی شیپ میں ہی بنے ہوئے ہیں لیکن اب ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ اوپر والا کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کا جو وال ڈیزائننگ ہے وہ ڈیفرنٹ کی ہوئی ہے ہر کمرے میں ایک فیچرڈ وال ہے جیسے یہ وڈن پینلز لگا کے بنائی گئی ہے اس کی کپڑڈ ویسی ہے یہاں پہ اوٹی ایس آ گیا اور یہ اس کا واش روم ہے انتہائی امپریسیف آخری کمرے میں وڑھتے ہیں اوہوہو بلو اس کا کلر جس بندے کو پتا ہے مجھے بتا دیں یہ شاید بلو نہیں ہے کچھ اور کلر اس کا نام ہوتا ہے مجھے نہیں آئیڈیا تو کوئی فیمسی نام ہوتا ہے اس کلر کا اور یہ کمرہ بھی اچھا خاصا سپیشیس ہے ویڈا وارڈروگ اب یہاں کیا کریں گے یہاں پہ آپ اس سمڑی میں کھلونے رکھ سکتے ہیں بچوں کے رائٹ سائیڈ پہ اس کا اوہوہوہوہوہ یہاں سے بہت زبردست اور یہاں پہ چیک کریں اس کا واش روم اگر اگین دس مرلا والا سیٹ اس میں لگا ہوئے اور کیا ٹائل کلرز ہیں یہ ویورز اس گھر کا کمپلیٹ ٹور تھا لیکن ابھی اس کی چھت رہتی ہے میں وہ آپ کو جلدی سے دکھا آتا ہوں اس گھر کی ڈیمانڈ تین کروڑ پندرہ لاکھ روپیہ ہے ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ایسا گھر بنوا بھی سکتے چھت پہ آتے ہیں ویورز تو آپ کو بیک سائٹ پہ اس کے کمرشل نظر آ رہا ہوگا ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی کی اور اس کے ساتھ آپ کو چپس کا استعمال مل جاتا ہے سارے کے سارے گھر پہ اور یہاں پہ اس کوچھ سٹورج سپیس ہے آپ کے پاس یہاں پہ اس کا سیٹ اپ ہے کیا بولتے ہیں سو سرونٹ یا سٹور اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور سوری ادھر سے ہی تو آئے ہوں یہ والا سوری یہ سٹور ہے اور پیچھے وہ واش روم کا بھی دروازہ نظر آ رہا ہے اب میں جاں نہیں پاؤں گا تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگوں تاکہ کسی ضرورت منتا کیا خواہش منتا کیا ویڈیو پہنچ سکے تھینک یو اللہ حافظ یہ بال آئی اور آؤٹ ہوگی